راجستان کے کرولی میں پجاری کی موت کے بعد آپ کو بتا دے کس طریقے سے جو سیاسی کا ماسان چل رہا ہے وہ تھما نہیں ہے بڑی خبر اس پختاری کیسے معاملے پر جڑی ہوئی پجاری کی موت کے ویروت میں دھرنا پردرشن اب بھی جاری ہے آپ کو بتا دے کہ کل موٹسوری میں جو دھرنا پردرشن شروع ہوا تھا وہ جا کر بکانہ گاؤں جو گاؤں ہیں پجاری کا وہاں پر بھی چالے رہا ابھی تک یہی مانگ کی جاری ہے پانچ سوٹ نہیں مانگے رکھئے پریوان میں پتاس لاکھ ہم عوضہ دینی کی مانگ کی ہے اور مانگے جب تک نہیں ماننگ کی جاتی ہے تب تک وہ دار سنسکار نہیں کرنے پر آلے ہوئے ہیں پجاری کو زندہ جلانے کے آروپ میں کاروائی کی مانگ کی جاری ہے پورا گاؤں اب عمر پڑا ہے اور ساتھی وپکش بھی راجستان سرکار کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے مانگے جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک پریجن مہیں پر ڈٹے رہیں گے ڈی ایم اور ایس پی پہنچے تھے باتچیت کے لیے لیکن پہلے دور کی باتچیت وفل ہو گئی آپ یہ بھی بتا دیں آپ کو جو پردوشن کر رہے ہیں وہاں پر کئی مہیلہ ہیں ان کی طبیعت بگڑنے لگی ہے شوکہ انتیم سنسکار کو راضی نہیں ہے گرامین اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پاس سوتری مانگے ہیں وہ جلد سے جلد مانگی جائے تو دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ہاترس میں راہل کے نہیں پہنچنے پر بھی سیاست جاری ہے آپ کو بتا دیں ہاترس میں پہنچے تھے ہنگامہ کرا تھا راہل نے لیکن کرول ہی نہیں پہنچ رہے ہیں راہل اور انتظار ہے ابھی بھی پریجنوں کو کہ کب راہل وہاں پر پہنچیں گے ان کی بات کریں گے کیونکہ راجستان میں انہی کی سرکار ہے اور امید یہی ہے کہ ان کے آنے سے ان کا کام بن جائے گا لیکن راہل ابھی تک اس پر خاموش ہے کچھ نہیں بول رہے ہیں ہاترس جانے کے لئے دو دو بار نکل چکے تھے گھر سے لیکن کرولی میں اب تک نہیں پہنچے دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یو پی میں سیاست کرنے کے لئے پہنچ جاتی ہے کانگریس لیکن جب بات اپنے ہی راج میں آتی ہے انہی کی راجستان تب راہل چھپ ہے کوئی ٹویٹ تک نہیں کیا ہے اب پچھلے چار دن سے پچھلے چار دن سے اس پریوار نے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی گرہنڈ کر رہے ہیں یہ لوگ حالت خراب ہوتی جارہی سرکار سو رہی ہے دیکھیں ویدنات ان کی آنکھوں کے آنسو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں پجاری کا سب یہ پڑا ہوا ہے اس چھوپڑی کے نیچے اور ان کی پتنی یا بےہوس ہے بھتیجے کی پتنی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آخر سوال یہ ہے کہ گیلو سرکار کیا چاہتی ہے کیا گیلو سرکار اسی طرح اور سب دیکھنا چاہتی ہے جواب دے سرکار جواب دے پرساسن کیا کیون پجاری کی حدتہ سے نہیں منبھرا ہے کیا آپ کا کیوں آپ دیان نہیں دے رہے ہو نہ آپ نے میڈیکل ٹیم بھیجیے نہ ڈاکٹرز بھیجیے بھتیجے کی پتنی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ ہسپٹل بھیجی جارہی ہے ایک کام ضرور کیا ہے راجستان کی سرکار نے ہم اس کی تصویر بھی دکھانا چاہتے ہیں سر آئیے میرے ساتھ ادھر آئیے اور ہم کچھ تصویریں دکھانا چاہتے ہیں آپ کو یہ تصویر دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھئے یہاں پر کیونکہ کلکٹر صاحب آئے ہیں یہاں پر کیونکہ سپ صاحب آئے ہیں میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لال سنگھ میں آتا ہوں اوپر میں اوپر آ رہا ہوں یہاں پر دیکھئے اس پی آئے ہیں کلکٹر آئے ہیں اور یہاں پر کس طریقے سے ان کی سرکشہ کے لئے گھیرہ بندی کی گئی ہے یہاں پر جوان تینات کر دیے گئے ہیں لال سنگھ ہم اوپر چل کر اپنے درشکوں کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کلکٹر اور اس پی کی سرکشہ کے لئے تو پولیس کرمی تینات ہیں لیکن پریوار کی طبیعت بھی گڑ رہی ہے اس کے لئے ایک ڈاکٹر نہیں یہاں پر آ سکتا ہے ہم دکھاتے ہیں اپنے درشکوں کو کہ کس طریقے سے اس اسکول میں جہاں پر بیٹھک چل رہی ہے ڈر کیا ان کو اس بات کا تھا کہ کلکٹر صاحب آئیں گے تو ان کو گھیڑ لیا جائے گا ان کو روک لیا جائے گا اور اسی لئے یہاں پر اس فورس کی تیناتی کی گئی ہے لال سنگھ یہ بڑا مشکل راستہ ہے لیکن ہم کسی بھی راستے پر نہ رکیں گے نہ ٹھہریں گے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھئے یہ چھوڑ دیجئے ہم اوپر آئیں گے ہم کمزور نہیں ہیں لیکن ہم اوپر تک جائیں گے ہم اوپر تک جائیں گے اور آپ کو تصویر دکھائیں گے ہم یہاں پر آپ کو کچھ تصویر دکھانا چاہتے ہیں نیچے پریبار کے سدسیوں کی طبیعت بگڑ رہی ہے ایک ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر لیکن یہاں پر دیکھیں فورس کی تیناتی کی گئی ہے کیونکہ کلکٹر صاحب آئے ہیں ایس پی صاحب آئے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ان کو کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے یہاں پر سرکشا بل کی تیناتی کی گئی ہے اب ذرا آپ سوچئے یہ سرکار کتنی سمویدن شیل ہے لال سنگ یہ سمویدنہ ہے سرکار کی پریوار کے لوگ وہاں نیچے مر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں ڈپٹی یہاں پر جو کلکٹر صاحب ہیں اور اس پی صاحب ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں ان کے لیے اتنی ساری فورس بلا دی گئی ہے کیا لوگ انہیں بندگ بنا لیتے کیا اس پی کلکٹر نہیں ڈرے ہوئے ہیں ان کے نیتہ ڈرے ہوئے ہیں سرکار ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ایک پجاری کی ہائے لگے کی صاحب جندہ جلایا ہے اس کو جندہ جلا کے اس کو جیتے جی نیائے نہیں دے پائے آپ آج گرت بوڑی اس کی آتما انتجار کر رہی ہے اس کو نیائے مل جائے کیسا نیائے ملنا ابھی دینانت اس کے بھتیجے کی پتنی کی تبیت خراب ہو جاتی ہے ہسپٹل بھیجنا پڑ رہا ہے اس کو ڈاکٹر ڈرے پتنی نہیں چڑھا رہا ہے اس کی پتنی گھائل پڑی ہوئی ہے اور یہ پورا تام جھام یہ پورا تام جھام آپ دیکھئے تام جھام ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ تام جھام دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے یہ ضروری یہ ضروری تصویر ہے ان تصویروں کو دیکھئے یہ یہ پرتی ندھیوں کا جو ایک دل آیا ہوا ہے جو ملاقات اس وقت کلیکٹر اور یہاں کے اس پی سے کر رہے ہیں اس کے لیے یہاں پر چاروں طرف سے کلے بندی کر دی گئی ہے سرکشہ بل کی تیناتی کی گئی ہے لیکن پریوار کی دو مہلہیں بے حد بیمار ہیں پجاری کی پتنی اور ساتھی ان کے بھتیچے کی پتنی کی طبیعت اتنی زیادہ بگھڑ گئی بھائی صاحب دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کہ یہاں پر اتنی فورس تینات کر دی گئی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کلیکٹر صاحب کو اور اس پی صاحب کو ڈر ہے ان کی سرکشہ کے لئے فورس تو تینات ہے نیچے پریوار کی دو مہلہیں بیمار ہیں ان کے لئے ایک ڈاکٹر نہیں بیچ پا ہی سرکار دیکھیں جہاں تک فورس کا سوال ہے پرساسن کا سوال ہے ہم جنتہ کے لوگ ہیں اور اس بھارت دیش میں ہم جس پرکار کے لوگ ہیں ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ نہیں ڈر رہے ہیں آپ سمجھئے نا کلیکٹر صاحب کو ڈر لگ رہا ہے آپ سمجھئے ایس پی صاحب کو ڈر لگ رہا ہے یہ فورس یہاں پر تینات کرنے دیلیگیسن سنو آم جنتہ نے جس مددے کو لے کر کے جس سے ایجنڈے کو لے کر ہم کو بھیجا تھا اس ایجنڈے کو ہم نے ایس پی کلیکٹر کو بتا دیا ہے اور سنیے اس بات کو ابھی تک پورا نہیں کیا ہے ہم ایک گھنٹے کا سمجھ دے کے آئے ہیں اگر وہ ایک گھنٹے میں اس کو پورا کر دیں گے تو ہم اس کو سوکار کر لیں گے سامنے سے جو کلیکٹر صاحب اندر ہیں سر ہوں ایک بار بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلیکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک بار سر بات کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے سر پلیس آپ بتا دیجئے سر کیا بارتا ہوئی ہے سر بس سوال ہم پوچھیں گے ان سے اس کا جواب لیں گے سر کلیکٹر صاحب کلیکٹر صاحب میں نیوز نیشن سے ہوں میرا نام ویدینات جا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کلیکٹر صاحب گیٹ بند کر رہے ہیں دیکھئے کلیکٹر صاحب میں گیٹ بند کر دیا ان کے سرکش کرنے تو پرشاسن کو لگاتار بلایا جا رہا ہے وہاں پر گرامین اپنی مانگوں کو لے کے ڈٹے ہوئے ہیں لیکن پرشاسن ہے کہ بات کرنے پہنچتا ہے لیکن کوئی بات چیت نہیں ہو پاتی ہے بڑی خبر بتا دے آپ کو پجاری کے اتیا کہ بیروز میں جو دھرنا پروٹیشن جا رہی ہے اب وہاں پر بیٹھی مائلاؤں کی طبیت بکھننے لگی ہے دھرنے پر بیٹھی پریوار کی پانچ مائلہ ایسی ہے جو بے ہوش ہو گئی ہیں مانگیں نہیں ماننے جانے تک تب تک جاری رکھیں گے دھرنا پریوار کے لوگ ہیں پریجن ہیں اور ساتھی گاؤں والے ہیں جو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانگیں مانگنی جانی چاہیے کرولی کے بکنا گاؤں میں میڈیکل کی ٹیم موجود ہے اور لگاتار استطیق وہاں بکرتی جاری ہے کل سے اب تک یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے 18 گھنٹے ہو چکے ہیں ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے یہ اپنی مانگوں کو لے کر ڈٹے ہوئے اور پانچ مانگیں یہی کہہ رہے ہیں صرف کن کی مانگیں مان لی جائے جو تھانہ دھکاری ہے تھانہ پروباریوں سے ننمت کر دیا جائے دوسرے سرکل کے جو ایک بڑے پریسہ دھکاری ہے ان سے جانچ کرائی جائے اور ساتھ ہی انہیں موافضہ ملے اور ایک شخص کے پروبار کے شخص کو نوکری دی جائے لیکن سرکار کا کوئی نمائندہ یہاں پر پہنچنے کو تیار نہیں ہے